بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو ویوارز ویلکم ٹو بیک سیما زیٹ اے کے چن میں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ کرمیں آپ لوگ کی دعایں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج بہت مزیدار ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے آلو بینگن کے آلو بینگن تو آپ نے بہت دفعہ بنائیں گے لیکن تھوڑی یونک قسم کی یہ ریسپی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ کر کے نہیں دیکھئے یہ بہت مزیدار گھر کے مسالوں سے بہت یونک ریسپی بناؤں گے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے چولی کی فلیم کو ہم نے آن کر لیے اس کے اوپر ہم نے کڑھائی لے لیے اور آپ نے کوئی کھلا بھتن استعمال کرنا ہے ون تھرڈ کپ اس کے اندر آئل شامل کریں گے آئل کو کرم کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پیاز شامل کریں گے تو یہاں پر نورمل سائز کے ایک پیاز جیسے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا اور چار سے پانچ ادت لسن کی جب میں باریک چاپ کر لیا تھا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور فلیم کو ہائی کر کے اسے ہم ایک منٹ تک پکائیں گے پیاز لسن کو یہاں پر ہم گولڈرننگ کریں گے ہلکا سا ہم نے سوفٹ کر لینا ہے ہلکا سا یہ پیاز کو آپ نے پکا لینا ہے ایک منٹ تک تو یہاں پر ہمارے جو پیاز لسنیں سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے یونک جو بتایا ہے یونک اس لیے بتایا ہے کیونکہ یہاں پر ہم جھنگے کے استعمال کر رہے ہیں جھنگے کے ساتھ میں نے کافی سارے ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اس کو صفائی کرنے کے بہت حسان طریقے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے جا کے آپ لوگ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو جھنگا پسند نہیں ہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جھنگوں کو آپ نے اچھی طریقے سے پکانا ہے تین سے چار مہنے جب تک اس طریقے سے گولڈن کلر نہیں آ جاتے ہیں تو جھنگے کے ساتھ بھی بہت ہی مزہدار بنتی ہے تو یہاں پر آپ نے جھنگے کو گولڈن کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے زیرہ شامل کرنے ہے تو سابو زیرہ یہاں پر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں زیرہ پاوڑا استعمال نہیں کر رہے 30 سیکنڈ ہم نے زیرہ کو اس کے ساتھ پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا خوشبو آنا شروع ہو چکے ہیں اور جھنگے کا جو فرائی ہونا اس کا خوشبو بھی بہت زبدہ ساتھ ہیں اب یہاں پر ہم نے ہری مرچ شامل کر لی تو میرے پاس لال والے ہری مرچے یہ میں نے ڈال دی ہیں دو ٹکڑے میں تقسیم کر کے یعنی دو حصے میں کر کے اگر آپ کے پاس ہری مرچہ ہوئی ڈال دیجئے گا اور مرچی کی جو سپائسی ہیں وہ اپنے مطابق ڈال لیے گا کم زیادہ جو بھی آپ نے کر لینا ہے تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پکا لیا اب یہاں پر میں نے بڑے سائز کے ایک ٹیمارٹر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس نورمل سائز کے یا میڈیوم سائز کے تو آپ یہاں پر دو ٹیمارٹر لیجئے اچھی طریقے سے یہاں مکس کریں گے خوشک پاورڈر اس کے اندر استعمال کریں گے ون ٹی بری سپون دھریاں پاورڈر شامل کریں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون لال مچ پاورڈر شامل کریں گے ون تھرڈ ٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کریں گے نمک حضبے ضرورت شامل کریں گے میں نے یہاں پر ایک کھانے کے چمچ استعمال کیا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے فلیم کو میڈیوم پر کریں گے اور یہاں پر اچھی طریقے سے سمکس کر لیں گے تو یہاں پر اچھی طریقے سے ہم نے اسے مکس کر لیا اور فلنگ وہ مڈیم ٹو لو پر رکھیں گے دو سے تین منٹلی سے کور کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہاں پر یہ تمام چیزیں گل جائے جب تک یہاں پر ہم نے آلو اور بینگن کو کٹنگ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر تین پانو بینگن لیا اور اس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا اچھا ہے تو گول والے بینگل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی موٹائی میں کٹنگ کیجئے گا دیر پر یہاں پر میں نے آلو لیے اور آلو کو بھی میں نے تھوڑا سی موٹا کٹ کر لیا آدھا انچتہ آپ نے موٹا کٹ کر لینا ہے یہاں پر جو مسالے ہمارے بھون چکے ہیں دو تیر منٹ ہم نے میڈیوم ٹو لو فیلم میں کور کر کے رکھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے جو بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں فلیم کو میڈیوم ٹو ہائی پر کریں گے اور ایک منٹ اس کی بھنائی کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ اس کے اندر جو چنگس وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے اور جو مسالے کی مہکے وہ بھی ختم ہو جائے اچھی طریقے اس کی بھنائی کریں گے جب تک آل سیپرٹ نہیں ہو جاتی یہاں پر آل جب سیپرٹ ہو جائیں گے آپ نے اس کے اندر آلو شامل کرنے ہے بینگل کو ہم بعد میں ڈالیں گے چونکہ آلو کے نسبت جو ہیں بینگل بہت ہی جلدی کل جاتا ہے یہاں پر ڈالنے کے بعد فلیم کو میڈیوم ٹو ہائی پر کر کے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے آدھا کب جتنا تو یہاں پر ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا اور فلیم کو میڈیوم کر کے دو سے چار منٹ ہم اسے کور کریں گے تاکہ آلو ہمارا ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر چار پانچ منٹ ہو گئے میڈیوم فلیم میں ہم نے اسے کور کر کے رکھا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے تھوڑا پانی بھی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکے ہیں بس اسی طریقے سے آپ نے آلو کو پہلے تھوڑے تین چار منٹ پکا لیجئے گا جو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو بینگل ہم بعد میں ڈالیں گے اس کا بھرتا نہیں بنیں گے اس سے بہت ہی مزہدار بنیں گے اور چاہے تو آپ آلو جھنگے کی ریسی بھی بنا سکتے ہیں دس منٹ اسے دم پر رکھئے اور اس کے بعد آپ اسے نکال لیں بداؤد بینگل کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر بینگل شامل کر لیا فلیم کو ہم نے بلکل ہائی کر لیا اور دو منٹ ہم اسے ہائی فلیم کر کے اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ مکس کریں گے اور اسے یہاں پر ہم بھون بھی لیں گے تو یہ ریسی بھی بہت ہی مزہدار بنتی ہے یونک قسم کی بنتی ہے تو ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر آپ دھینگے کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں اس کے وغیر بھی بہت ہی مزہدار بنتی ہے جب تک آپ لوگ نہیں بنائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنی تیسٹی بنتی ہے اب یہاں پر فلیم کو میڈیم پر کریں گے تیر منٹ کے لیے سے ہم کور کر دیں گے تو پیارے ویورز یہاں تیر منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے بینگل ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کی بھنائی بھی مکمل ہو چکے ہیں فلیم کو میڈیم ٹو لو پر رکھیں گے یہاں پر آلو اور بینگل کو ہم نے اچھی طریقے سے گلا لینا ہے تو فلیم کو میڈیم ٹو لو پر رکھیں گے بارہ منٹ کے لیے سے کور کر دیں گے بارہ سے دس منٹ کے بعد ہم نے کور کو یہاں پر ہٹا لیے پیچھ میں نے ایک دفعہ چمچ بھی چلا لیے تھا تاکہ نیچے سے یہ چھپکے نہیں تو یہاں پر بہت ہی جلدی یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہیں ویسے بینگل کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتے تو یہ دیکھیں بینگل ہمارے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے اور آلو بھی یہاں پر بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں بس اتنا ہی ہم نے اس کو سوفٹ کرنے زیادہ نہیں کریں گے ورنہ اس کا بھرتا بن جائے گا تو فلیم کو یہاں پر تھوڑا سا ہم بڑھا لیں گے اور یہاں پر ایک منٹ ہم ہائی فلیم کر کے پکائیں گے تاکہ اس میں سے اچھا سا خوشبو آنا شروع ہو جائیں تو یہاں پر ہائی فلیم کر کے ہم اس کو ایک منٹ پکائیں گے اس ٹائم پر آپ اس کے اندر ہرہ دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ایک منٹ ہم نے اس سے ہائی فلیم کر کے پکا لیے فلیم کو یہاں پر ہم آف کریں گے اور اسے ڈی شورٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو میرے پیاری ویورز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارے آلو بینگن چھنگے کے ریسے بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ کو میری ریسے بھی اگر اچھی لگئے تو پلیس کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پلیس کرنا بلکل نہیں بھولیے کہ اپنے بہن کو اجازت دیجئے